بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے اور ابھی سبق نمبر ایک سو پچاس پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سبق نمبر ایک سو انچاس پڑھا ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی مسافر کی نماز تھا اور بتا اس میں چوتھی شرط کو ذکر کیا گیا تھا تین شرطیں اس سے پہلے سبق ایک سو اٹھالیس میں ذکر کی گئی تھی مسافر کی نماز کی قصر کے بارے میں اور اب اس سبق میں بھی ٹائٹل وان مسافر کی نماز ہی رہے گا البتہ مسئلہ نمبر بارہ سو تیراسی سے شروع کریں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا جی آئیں شروع کرتے ہیں بارہ سو تیراسی مسئلہ نمبر مسافر کی نماز اس کا ٹائٹل ہے اگر کوئی شخص کسی واجب کام کو ترک کرنے کے لئے سفر کرے تو خاص سفر میں اس کی کوئی دوسری غرض یا قرض ہو نہ ہو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے پس جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض چکا سکتا ہو قرض خواہ مطالبہ بھی کرے تو اگر وہ سفر کرے کرتے ہوئے اپنا قرض ادا نہ کر سکے اور قرض چکانے سے فرار حاصل کرنے کے لئے سفر کرے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے لیکن اگر اس کا سفر کسی اور کام کے لئے ہو تو اگرچہ وہ سفر میں ترک واجب کا مرتقب بھی ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ شرط پچھلے گزری تھی چوتھی شرط اس کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں اور وہ یہ تھی کہ حرام کام کے لئے سفر نہ ہو تو اس ذہن کو اس زمرے میں اس ٹائٹل کتاب تو ہے وہ آپ کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس کو البتہ دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں ذہنشین کرنے کے لئے تاکہ طلباء اور طالبات کے لئے یہ مسئلہ ذہنشین ہو جائے ویسے تو مسئلہ بہت آسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی واجب کام کو ترک کرنے کے لئے سفر کرے تو خاص سفر میں اس کی کوئی دوسری غرض ہو یا نہ ہو اسے پورا نماز پڑھنی چاہیے نماز کو قصر نہیں کرنا چاہیے بس جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرض چکا سکتا ہو چکا یعنی دے سکتا ہو اور قرض خواب طالبہ بھی کرے تو اگر وہ سفر کرتے ہوئے اپنا قرض ادا نہ کر سکے اور قرض چکانے سے فرار حاصل کرنے کے لئے یہ سفر کرے تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے لیکن اس کا سفر کسی اور کام کے لئے ہو تو اگرچہ وہ سفر میں ترک واجب کا مرتقب بھی ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے انتہائی آسان مسئلہ جزاک اللہ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں بارہ سو چوراسی مسئلہ نمبر ٹائٹر نوان مسافر کی نماز ہے اگر کسی شخص کا سفر میں سواری کا جانور یا سواری کی کوئی اور چیز جس پر وہ سوار ہو غصبی ہو یا اپنے مالک سے فرار ہونے کے لئے سفر کر رہا ہو یا وہ غصبی زمین پر سفر کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی انتہائی آسان ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ کسی شخص کا سفر میں سواری کا جانور ہے پرانے زمانے میں تو زیادہ یہ جانس ہوتا تھا ابھی بھی البتہ سواری کا جو جانور نہ ہو تو سواری کہیں وہ مثلا لڑی ہے کار ہے وہ اگر کسی کی چوری کی ہے یا جانور چوری کا ہے یا سواری کی کوئی اور چیز جس پر وہ سوار ہو غصبی ہو مثلا سیر جو ہے وہ غصبی ہے یا اپنے مالک سے فرار ہونے کے لئے سفر کر رہا ہو ملازم ہے اور اس سے نوکر ہے غلام ہے فراری کا اس نے اختیار کیا ہے راستہ یا وہ غصبی زمین پر سب کو کئی میلو سفر جو ہے وہ پرانے زمانے میں ایک ایک زمین پر تاج گلت و روڑ کا سلسلہ ہے بہر حد تو غصبی زمین پر سفر کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو پھوڑا پڑھے جی آگے بڑھتے ہیں جی بارہ سو پچاسی مسئلہ نمبر اور اس کا ٹیٹر نوان بھی مسافے کی نماز ہے تیائیہ آسان مسئلہ ہے جو شخص کسی ظالم کے ساتھ سفر کر رہا ہو اگر وہ مجبور نہ ہو اور اس کا سفر کرنا ظالم کے ظلم کرنے میں مدد کا موجب ہو تو اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اگر مجبوری ہو یا مثال کے طور پر کسی مظلوم کو چھڑھانے کے لیے اس ظالم کے ساتھ سفر کرے تو اس کی نماز اثر ہوگی جی جو شخص کسی ظالم کے ساتھ سفر کر رہا ہو اگر وہ مجبور نہ ہو اور اس کا سفر کرنا ظالم کے ظلم کرنے میں مدد کا موجب ہو تو اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہے اور اگر مجبوری ہو یا مثال کے طور پر کسی مظلوم کو چھڑھانے کے لیے اس ظالم کے ساتھ سفر کرے تو اس کی نماز اثر ہوگی جزاک اللہ اگر کوئی شخص سیرت افری کی غرض سے سفر کرے تو اس کا سفر حرام نہیں ہر ضروری ہے ایک نماز قصر کر کے پڑھے گا ماشاءاللہ یہ وزیٹر کے لیے ضروری ہے کہ مسئلے کو جانے کہ جب سیرت افری کے لیے نکلتے ہیں اور لانچ سفر ہوتا ہے لمبا سفر ہوتا ہے اور وہاں نماز کی قصر ہوتی ہے بارہ سو ستاسی مسئلہ نمبر اس کا ٹیٹل اور عنوان بھی مسافر کی نماز ہے اگر کوئی شخص لاو 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 یعنی کھیل کھو اور موج و مستی کی خاتے شکار کو جائے یعنی فریشمنٹ کے لیے موج و مستی کے لیے شکار کو جائے اگرچہ سفر خرام نہیں ہے لیکن اس کی نماز ہی شکار ہوتا ہے تو وہ کے علیدہ چپٹر ہے اگر کمائی اور افضائش دولت افضائش دولت کے لیے جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اگرچہ سورت میں اعتیاد مستحب یہ ہے نماز کا سرکار کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے جی 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 آسان مسئلہ ہے اگلے مسئلے کی طرف پڑھتے ہیں بارہ سو اٹھاسی مسئلہ نمبر اور اس کا ٹیٹر رنوان بھی مسافر کی نماز ہے اگر کوئی شخص گناہ کے لیے سفر کرے اور سفر سے واپسی کے وقت فقط اس کی واپسی کا سفر آٹھ فر سکھو تو ضروری ہے کہ نماز کا سرکار کے پڑھے اور اعتیاد مستحب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو نماز کا سرکار کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے جی دوبارہ اس کو پڑھ لیتا ہوں انتہائی آسان مسئلہ ہے اگر کوئی شخص گناہ کے لیے سفر کرے اور سفر سے واپسی کے وقت فقط اس کی واپسی کا سفر آٹھ فر سکھو تو ضروری ہے کہ نماز کا سرکار کے پڑھے اور اعتیاد مستحب یہ ہے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو تو نماز کا سرکار کے بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے لہٰذا بڑا اعتیاد کرنی چاہیے سفر کس نوعیت کا ہے اس کو دیکھ کر ضروری ہے کہ اس کے مطابق نماز پڑھے بارہ سو انانوے مسئلہ نمبر اس کا ٹیٹر روان بھی مسافر کی نماز ہے جس شخص کا سفر گناہ کا سفر ہو اگر وہ سفر کے دوران گناہ کا ارادت ترک کر دے خواب باقی مانا مسافر یا کسی جگہ جانا اور واپسانا آٹھ فر سکھو یا نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے جی تہیہ آسان مسئلہ ہے ریپیٹ کرتا ہوں ذہنشین کرنے کے لئے تاکہ سامین کی اس ذہنوں میں بیٹھ جائے جس ایک سے سفر گناہ کا سفر ہو اگر وہ سفر کے دوران گناہ کے ارادت ترک کر دے تو خواب باقی ماند اصافت یا کسی جگہ جانا واپس آنا آٹھ فر سکھو یا نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز قصر کر کے پڑھے گا اللہ نے اس پر رحمتیں نازل کر دی ہیں اور توفیق اس کو مل گئی ہے گناہ سے بچ لے کی لہٰذا اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی اطاعت میں گزارے نماز کو آٹھ چار کی بجائے دو رکعت پڑھے جی مسئلہ بارہ سو نوے اس کا ٹائٹل عنوان مسافر کی نماز ہے جس شخص نے گناہ کرنے کی غرصے سفر نہ کیا ہو اگر وہ راستے میں تیہ کرے گے باقی راستہ گناہ کے لئے تیہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ نماز پوری بڑھے البدا اس نے جو نمازیں قصر کر کے پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں یہ بھی بڑی عجیب جو ہے وہ سچویشن ہے ایک شخص گناہ کرنے کی غرصے سفر نہیں کیا لیکن وہ راستے میں تیہ کرے گا باقیہ جو راستہ ہے وہ ایسے سفر کروں گا جو گناہ کے لئے ہوگا اسے چاہیے کہ پوری نماز پڑھے لیکن وہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس کو رپیٹ نہ کرے یہ سیدھر ہے انسان ہے خطاکار ہے اس کو جس وقت بھی نفس اپنا لگزش کھا جاتا ہے خطا کر دیتا ہے تو پھر وہ انسان خفلت میں ڈوب جاتا ہے نافرمانی کا سفر شروع کر دیتا ہے تو اس کو پھر اس کے مطابق فقی مسائل ذکر کیے گئے ہیں جی جی چھتی شرط ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے گھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم شرائط ذکر کر رہے تھے مسافر کی نماز کے قصر ہونے کی تو مسافر کی نماز قصر ہونے کی شرط خوبین کیا کہ آٹھ کلومیٹر آٹھ فرسک جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہو پھر ارادہ بھی اس نے کیا ہوا ہو پھر چبدیل نہ ہو اس طرح شرائط ہماری چلتی آ رہی ہیں ابھی اس بات پہ چھتی شرط پہ آئیں کہ وہ خانہ بدوشوں میں سے نہ ہو یعنی اس کا چلتا پھر نہ ہر جگہ ہو گھر ہی تصور ہوتا ہو یہ نہ ہو اس کا خلاص اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں اور اس کا مطن کے ساتھ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے گھر ان کے مدوشوں کے محانے جو بیابانوں میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں اپنے لئے اور اپنے موشی کے لئے دانہ پانی دیکھتے ہیں وہیں ڈیرے ڈال دیتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں پس ضروری ہے کہ ایسے لوگ سفر میں پوری نماز پڑھیں جی مسئلہ نمبر سباب اس کے ہمراہ ہوں اور کہا جائے کہ اس کا گھر اس کے ساتھ ہے تو وہ پوری نماز پڑھے ورنہ اگر اس کا سفر آٹھ فرصہ ہو تو نماز قصر کر کے پڑھے گر اس کو نہ کہا جائے کہ گھر اس کے ہمراہ ہے بلکہ گھر اس کا اور ہے اور یہ مسافر ہے تو پھر وہ قصر کوئی سہرہ نشین مثلا حج زیارت تجارت یا ان سے ملتے جلتے کسی مقصد سے سفر کرے اگر اس پر اس سفر میں خانہ بدوش ہونے کا نوان صادق نہ آئے تو ضروری ہے کہ تمام نماز قصر کر کے پڑھے یعنی نماز کو دو رکھتی پڑھے چار رکھتی نماز کو اور ساتویں شرط یعنی مسافر کے نماز کے قصر ہونے کی ساتویں شرط بیان کی جا رہی ہے کسیر سفر نہ ہو خانہ بدوش بھی نہ ہو کسیر سفر بھی نہ ہو لیکن اگر کسی شخص کا کام سفر پر منحصر ہو جیسے ڈریور نہ خدا پوسٹ اور مسئلہ نمبر بارہ سو ترانوے اس کا ٹیٹر نوان بھی مسافر کی نماز جس شخص کے پیش کا تعلق سفر سے ہو اگر وہ کسی کے دوسرے مقصد مثلا حاجی یا زیارت کے لئے سفر کرے تو ضروری ہے کہ نماز کسر کر کے پڑھے لیکن اگر عرف عام میں کسی سفر کہلاتا ہو جیسے ہفتے میں تین دن سفر پر رہنے والے شخص تو کسر نہ کرے لیکن اگر وسائل کے طور پر درائیور یا اپنی گاڑی زیارت کے دی کرائے پر چلائے خود بھی زیارت کرے تو ہر حال میں ضروری ہے کہ پوری نماز پڑھے گا ساعت ملاقات ہوگی خدا حافظ